سیفہر کی تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقب سے خبریں سنیے وزیر اعظم آج لاہور میں شلٹر ہوم منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب سے ایک ارب ڈالر کی رقم آئندہ ایک دو روز میں مل جائے گی حکومت نے ربیل اول کے مہینے کو سرکاری طور پر شایعہ نشان طریقہ سے منانے کا فیصلہ کیا ہے مخبوضہ کشمیر کے زلے پلواما میں بھارتی فوجنی آج اپنی ریاستی دیشتگردی کی نئی کارروائی میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا امریکی صدر نے غیر قانونی طور پر امریکہ اور میکسیکو کی سرحت پار کرنے والے تارکین وطن کو سیاسی پناہ دینے کا عمل موطل کر دیا ہے پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان تین ایک روزہ بینل اقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل دبائی میں کھیلا جائے گا خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان آج لاہور میں شیلٹر ہوں منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے جس کا مقصد کھلے آسمان تلی رات گزارنے والے لوگوں کی عزت نفس بحال کرنا ہے منصوبے کا مقصد ریاست اور شہریوں کی سماجی ذمہ داریوں کا دائرہ بھی پڑھانا ہے منصوبے سے مستحق افراد کے قیام کے لیے محفوظ مقام کی ضرورت بھی پوری ہوگی وزیر خزانہ عصد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب سے ایک ارب ڈالر چند دنوں میں مل جائیں گے اس کی مزید تفصیل لیڈی پاکستان کراچ کے نمائندے الطاف پیرزادوں کی اس رپورٹ میں آج کراچی میں اوورسیز چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹریز میں سنتکاروں سے ملاقات اور میڈیا سے باچیت میں انہوں نے کہا کہ تیرہ سر ارب روپے کے ٹیکس کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بجیت تارگیت کو نہیں ٹیکس مشینری کو ٹھیک کرنا ہے عصد عمر نے امین ظاہر کی کہ جنوری میں ایف ایٹی ایف کے معاملے پر اشی پیش رفت ہوگی انہوں نے کہا کہ سلسلی جینا مسئلے کا حل نہیں ہمیں بجیت تارگیت نہیں بلکہ ٹیکس مشینری کو بہتر کرنا ہوگا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دبئی میں چار ہزار پاکستانیوں کے اساسوں کا پتہ لگایا گیا ہے جبکہ ستانہوے ہزار پاکستانیوں کے دنیا کے دیگر ممالک میں اساسے ہونے کا بھی پتہ چل گیا ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت نے ربیل عبل کے مہینے کو سرکاری طور پر شائعہ نشان طریق سے منانے کا فیصلہ کیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وزارت اطلاعات نے بھی اس مہینے کو شائعہ نشان طریق سے منانے کے لیے پروگرام ترطیب دیئے ہیں مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ بنای جائے گی آج اسلام آباد میں بین الاقوامی رحمت اللہ العالمین کانفرنس کی تیاریوں کے لیے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے قائم کی گئی منتظم کمیٹی کے جلاس کی صدارت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ربیل اول کے مہینے میں خصوصی تقریبات کا احتمام کیا جائے گا جن میں پیغمبر پاک کی حیات مبارکہ اور تعلیمات کو جاگر کیا جائے گا وزیر مذہبی امور نے کہا کہ ماہ ربیل اول میں بین الاقوامی صیرت نبی کانفرنس کا احتمام بھی کیا جا رہا ہے اجلاس کے دوران عید ملاد النبی منانے کے لیے ملک بھر میں مربوط تیاریوں کے حوالے سے تجاویز اور لاحامل کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین پالیمانی امور کے وزیر علی محمد خان سینیٹر فیصل جاوید اور وزیر اعظم کے معاونے خصوصی افتخار درانی نے شرکت کی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین نے کہا کہ بارہ ربیل اول کے موقع پر ملاد النبی کے جلوسوں کی کبرج کے لیے خصوصی انتظامات کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیلویجن اور ریڈیو پاکستان اس موقع پر قرات نادخانی اور دوسرے پروگرام نشر کرے گا قومی اسمبلی کے سپیکر حسد قیسر نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج اور عوام کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا وہ پاکستان نیوی وارک کالیش کے کمانڈان پریئر ایڈمیرل نبید احمد رزوی سے باتیں کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ قوم کو اس بات پر فقر ہے کہ ہمارے ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہیں اور ہماری سرحدیں محفوظ ہیں انہوں نے کہا کہ اپنی پیش ابرانہ صراحیتوں کے باعث ہماری مسلح افواج کی دنیا میں ایک منفرد حیثیت ہے اس موقع پر پاکستان نیوی وارک کالیش کے کمانڈانٹ نے کہا کہ پاک بہریہ ملک کے دفاع سمیت ترقیاتی منصوبوں میں اپنا مفرپور کردار ادا کر رہی ہے ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے میں دس ہزار آسامیوں پر بھرتیوں کی منظوری لے لی گئی ہے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس یا خطاب میں انہوں نے کہا کہ اندھن کی قیمتوں میں حالی اضافے کے باوجود ریل کے قرائوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اس کی تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم امران خان پندرہ نومبر کو ہیدر آباد ایکسپریس کا افتتہ کریں گے ان خیالات کا اظہار آج انہوں نے ریلوے ہیڈکورٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا وفاقی وزیر نے کہا کہ لاہور فیصلہ بار فرین کو ملتان تک لے جانے کا جبکہ ریلوے والٹن اکیڈمی کو یونیورسٹری بنانے کا فیصلہ کیا لیا ہے جہاں ملازمین کی تربیت ہوگی شیخ رشید احمد نے کہا کہ ریلوے میں بچت ہماری اولین ترجیح ہیں انہوں نے کہا کہ ریلوے کی تمام کالونیوں میں وابٹا کے میٹرز لگائے جائیں گے اور ہر سٹیشن ماسٹر ماہانہ کارکردگیے کی ریپورٹ دے گا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں زیتمندانہ اور صاف سترے محول کی پراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ آج کاراچی میں صوبائی کابینہ کے جلاس کی صدارت کر رہے تھے کابینہ نے پلاسٹک لفافوں کے استعمال پر پابندی گدھا گری پر قابو پانے کی قانونی حیثیت چائل پروٹیکشن آثورٹی سے متعلق ریگولیشنز علیل قیدیوں سے متعلق انسانی حقوق کے معاملے سندھ پولیس کے تقرر و تبادلوں کے قواعد و زوابط اور پرتائیش گھاڑیوں کے استعمال سمیت متعدد امور پر غور کیا کابینہ نے پہلے مرحلے میں زلاسکھر میں پلاسٹک کے لفافوں پر پابندی لگانے کی منظوری تھی جسے بعد میں کراچی اور ہیدراباد تک توصیح دی جائے گی خیبر پختونخواہ کے وزیر سیاحت محمد عاطف خان نے کہا ہے کہ حکومت نے صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے پندرہ سیاحتی مقامات کی نشاندہی کی ہے ریڈیو پاکستان کے پشاور کی نمائندیف فلک نیاز کی اس رپورٹ میں اس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئی صوبائی وزیر برائی سیاحت اور امور نوجوانان محمد عاطف خان نے بتایا کہ ان سیاحتی مقامات کی نشاندہی ملاکن، ہزارہ اور مردان ڈیویجنوں کے مختلف علاقوں میں کی گئی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت نئی سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ موجودہ سیاحتی مقامات کی بہتری پر خصوصی توجہ دے رہی ہے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ راف میں پاکستانی سفارت خانے نے ملک میں فسد تمام پاکستانی ظاہرین کو کامیابی سے واپس بجوا دیا ہے آج اپنی ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے ٹور آپریٹرز کی خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں انہوں نے سفیر ساجد بلال اور ان کی ٹیم کو اس سلسلے میں کوششوں پر مبارک بات دی ترجمان نے ظاہرین کو بھی وطن آمد پر خوش آمدید کہا مقبوسہ کشمیر کے زلہ پلوامہ میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی درشتگردی کے نئی کاروائی میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی فوج نے ان نوجوانوں کو جن کے شناخت لیاقت احمدوانی اور واجر اسلام کے نام سے ہوئی ہے زلے کے علاقے تکن میں محاصلے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا ادھر قابض انتظامیہ نے زلے میں انٹرنیٹ سروس موطل کر دی ہے ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے علاقے بھر میں بھارتی پولیس اور فوج کی طرف سے گھروں پر چھاپوں اور نوجوانوں کی گرفتاریوں کی شدید مضمت کی سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ بھارتی پولیس اور نیم فوجی دستوں کے جسمانی تشدد سے کشمیری عوام کے جذبے کو دبایا نہیں جا سکتا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی طور پر میکسیکو کی سرحد پار کر کے امریکہ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کو پناہ دینے کا حکم نامہ موطل کر دیا ہے حکم نامے میں جس کا اطلاق آج سے ہو رہا ہے کہ تحت پناہ گزینوں کو پڑھا کے حصول کے لیے امریکی بندرگاہوں پر اپنی موجود کی یقینی بنانا ہوگی پناہ گزینوں اور انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ قیداروں نے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے ذمہ داریاں پوری نہ کرنے پر امریکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹیکون جمن میں حوسی باغیوں کے خلاف برسر پیکار سعودی عرب کے تیاروں کو اندھن کی فراہمی روک دے گا امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹیس نے واشنگٹن میں کہا کہ امریکہ اور اتحادی ملک جمن کی قانونی فورسز کے قیام کے لیے تعاون کے حوالے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس سے پہلے واشنگٹن میں سعودی عرب کے سفارت کانے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اس نے امریکہ کو یمن میں فرزائی کاروائیوں کے لیے اندھن کی فراہمی روکنے کی درخواست کی تھی ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر ساڑھے تین بجے اپنے قومی پروگرام میں ایدے ملاد النبی کی سلسلے میں دین و اخلاق کے تحفظ کے موضوع پر سمینار نشر کرے گا سلسلہ ہے اسلامی فلاحی ریاست سیرت تیبہ کی روشنی میں چار بج کے پانچ منٹ پر ایک اور پروگرام میں وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کی موضوع پر خصوصی مذاکرہ نشر کیا جائے گا مذاکروں کا سلسلہ ہے بہتر طرز حکمرانی کے لباسمات پاکستان اور نیوزرینٹ کے درمیان تین ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل دبائی میں کھیلا جائے گا سیریز ایک ایک سے برابر ہے اہم قبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجئے وزیر اعظم آج لہور میں شلٹر ہوم منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب سے ایک ارب ڈالر کی رقم آئندہ ایک دو روز میں مل جائے گی حکومت نے رویو اور بل کے مہینے کو سرکاری طور پر شاہنے شان طریق سے منانے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان اور نیوزرینٹ کے درمیان تین ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل دبائی میں کھیلا جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستانیز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں